بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آر ڈاٹ کیو کرییشنز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راو قیم سہید ناظرین دو ہزار اکیس میں بہت سی نامور شخصیات ڈاکٹر عبدالقدیر خان سمیت ہمز کو الویدہ کہہ گئی وہ کونسی اہم شخصیات ہیں ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں دو ہزار اکیس میں ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ان کی برس ان کی عمر پچاسی برس تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے نومبر دو ہزار بیس میں لگٹ نامی درسگاہ کی بھی بنیاد رکھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب وہ مایان آج سائنسدان ہیں جنہوں نے آٹھ سال کے انتہائی کلیل عرصہ میں انتق میند اور لگن سائنسدان کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصف کر کے دنیا کے نامور انامیافتہ نوبل انامیافتہ سائنسدانوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اس کے بعد آقلی جو شخصیت ہیں وہ ہیں بزرگ ہوریت رہنما سید علی گیلانی صاحب وہ بھی اسی سال ہمیں چھوڑ کر دارفانی سے کوچھ کر گئے ان کے ساتھ ساتھ مقبوضہ وادی کی جدوجودہ ازادی کی ایک لمبی داستان جو تھی اس کا باپ بھی بند ہو گیا قابض بھارتی انتظامیہ نے سید علی گیلانی صاحب کو گزشتہ بارہ برس سے ہندوستان اور مقبوضہ کشمیر کی مختلف جیلوں کے اندر قید کر رکھا تھا اور ان کو گھر میں نظر بند بھی کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی صحت روز بھروز گرتی چلی گئی سید علی گیلانی صاحب کو بیس برس تک مختلف جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی اس کے بعد پاکستان کے سابق صدر ممنون حسین صاحب دو ہزار اکیس میں ہم سے بیچھڑ گئے سابق صدر ممنون حسین دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک پاکستان کے صدر رہے ان کا شمار مسلم لیگ کے سینئر رہنماؤں میں ہوتا ہے مرہوم ممنون حسین صاحب تیس دسمبر انیس سو چالیس میں پیدا ہوئے وہ جون انیس سو نینانوے سے اکتوبر انیس سو نینانوے تک گورنر سندھ بھی رہے انیس اپریل انیس سو پچپن میں پیدا ہونے والے کامیڈی کے بادشاہ عمر شریف صاحب بھی ہم سب کو روتا ہوا چھوڑ کر اس دارے فانی سے کوچھ کر گئے چودہ سال کی عمر سے عمر شریف صاحب نے آدھاکاری کا آگاز کیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ کامیڈی کے بیتاد بادشاہ بن گئے یعنی کامیڈی کے کنگ بن گئے اس کے علاوہ ٹی وی سٹیج ایکٹر فلم، ڈائریکٹر، کمپوزر، شاعر، مصنف، پرڈیوسر اور لا تعداد سلائیتیں تھیں جو خداوند کریم نے عمر شریف صاحب کو عطا کی دی اس کے بعد عمر شریف صاحب کو جنوبی ایشیا کے کنگ آف کومیڈی کا خطاب بھی ملا ان کی موت سے نہ صرف پاکستان بلکہ سرحد پار بھی جو ان کے مددہ اور شو بیس کے حل کے سب غمگین ہو گئے اس کے بعد ماضی کے یادگار مزائیہ ڈراموں میں اداکاری کے جہر دکھانے والی اداکارہ دردانہ بٹ صاحبہ بھی تیرہ سی برس کی عمر میں اس دارفانی سے رخصت ہو گئی دردانہ بٹ صاحبہ نے اداکاری کا آگاز ستر کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن سے کیا پاکستان ٹیلی ویژن کے مشہور کامیڈی سیریز ففٹی ففٹی میں مہین اختر صاحب کے ساتھ اداکاری کے جوہر دکھائے سینئر اداکارہ کو ان کی بہترین خدمات کے اعتراف میں سال انیس سو پچاسی میں پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے پہترین اداکارہ کا ایوارڈ بھی دیا گیا اس کے بعد معروف ڈرامہ نویس اور مکالمانگار حسین حموین صاحبہ بھی اس سال اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی پی ٹی وی کی مقبول درین ڈرامہ سیریز ڈرامہ نویس کا اعزاز بھی اپنے نام کیا حسینہ مہین صاحبہ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر کانپور میں پیدا ہوئی حسینہ مہین نے پی ٹی وی کے لیے بہت سے یادگار ڈرامے تحریر کیے جس میں شہزوری، زیر زبر پیش، انکل ارفی، انکہی، تنہائیان، دھوب کنارے، دند، آہٹ، کہر، پڑوسی، آنسو، بندیش اور آئینہ سمیت بہت سارے سپر ہٹ ڈرامہ تحریر کیے اس کے بعد جو اگلی معروف شخصیت ہیں جو دو ہزار اکیس میں ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئیں وہ ہیں فاروق کیسر صاحب جن کو انکل سرگم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جاملے ان کا انتقال اسلام آباد میں ہوا وہ آرزہ قلب میں مبتلا تھے اور اسی آرزے میں اپنے رب کی طرف چلے گئے فاروق کیسر صاحب مصنف، کالم نگار، کارٹونسٹ اور ٹی وی پرڈیوسر بھی تھے وہ اکتیس اکتوبر انیس سو پینتالیس کو لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے مقتلے مزائیاں کتب بھی لکھیں جنہیں عوام میں بہت زیادہ مقبولیت ملی پاکستان کی پہلی ٹی وی پہلی ٹی وی کی انکر کا عزاز یعنی میزبان کا عزاز رکھنے والی ریڈیو انکر کنول نصیر صاحبہ بھی ستر برس کی عمر میں انتقال کر گئے کنول نصیر ریڈیو اور ٹی وی سے پانچ دہائیوں سے زائد عرصہ تک وابستہ رہے انہوں نے محض سترہ برس کی عمر میں کیریئر کا آگاز کیا اس کے بعد جو معروف شخصیت تھی وہ تھی خرشید شاہد صاحبہ بھی جو دو ہزار اکیس میں اپنے خلق کے حقیقی سے جاملی بیگم خرشید شاہد نے اپنے فنی کیریئر کا آگاز نو سال کی عمر میں بطور گلوکارہ کیا انہوں نے روشن آرہ بیگم کی شاگردی بھی اکتیار کی اور موسیقی کی بڑی بڑی محفیلوں میں اپنی گلوکاری کے جوہر بھی دکھائے اور خوب داد وصول کی دو ہزار اکیس میں فلم، ٹی وی اور ریڈیو کے معروف اداکار سحیل اسگر صاحب بھی جگر کے کینسر کے باعث اس دنیا سے چلے گئے انیس سو ستر کی دہائی سے دہائی میں لاہور سے بطور ریڈیو جوگی اپنے فنی کیریئر کا آگاز کرنے والے سحیل اسگر صاحب کے مشہور ڈراموں میں ننگے پاؤں، پیاس، کاجل گھر اور سمندر ہے درمیان جیسے لا زوال ڈرامے شامل ہیں اس کے بعد اگلی جو شخصیت وہ ہیں لیجنڈری اداکارہ بشرا انساری صاحبہ کی بہن اداکارہ سنبل شاہد صاحبہ وہ کرونا وائرس کے بائیس انتقال فرما گئیں بشرا انساری کی طرح ان کی بہن سنبل صاحبہ بھی بہت سے نامور ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں ان کا انتقال کراچی میں ہوا وہ طویل حرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھی ان اس سال اداکارہ نائلہ جعفری بھی انتقال کر گئیں ان کا انتقال بھی کراچی میں ہوا اور وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھی فل اور ڈراموں کے معروف اداکار انور اکبال بھی دنیا سے چلے گئے معروف اداکار انور اکبال نے متعدد ڈراما سیریل سیریز اور لانگ پلیز میں کام کیا ان کا مشہور ڈراموں میں آخری چٹان شاہین خرمن بابر عشق پیچا رشتی انجانے سے ہنا کی خوشبو پل سرات دوستی جو پیار کی سمیت دیگر اہم ڈرامے شامل ہیں انہوں نے چند اردو فلموں میں بھی کام کے جوہر دکھائے روہ برس پاکستانی گلکار اور موسیقار اور آور لوڈ کے میوزیشن فرہاد ہمائیوں بھی انتقال کر گئے ان کے انتقال کی خبر ان کے آفیشل فیس بک پیج سے دی گئی فرہاد ہمائیوں صاحب نے دوہزار تین میں آور لوڈ نامی میوزک گروپ تشکیل دیا جس کا شمار ملک پاکستان کے مشہور میوزک بینڈز میں ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان کے مشہور دانشور اور کالم نگار اجمل نیازی صاحب چوہتر برس کی عمر میں اپنے خال کے حقیقی سے جاں ملے وہ طویل عرصے تک بے نیازیاں کے نام سے ایک کالم تحریر کیا کرتے تھے جو کہ ایک معروف قومی اخبار میں شایع ہوتا رہا ہے پیترین کالم نگاری پر سابق صدر آصف زہداری صاحب نے اجمل نیازی صاحب کو ستارہ امتیاز سے نوازا روہ سال سابق گورنر اور سابق وزیر علیہ جناب ممتاز بھٹو صاحب جو کہ سابق وزیر علیہ اور گورنر سیندھ رہ چکے تھے ان کا بھی انتقال ہوا ممتاز بھٹو صاحب سابق وزیر عظم زلفکار علی بھٹو کے کزن تھے اور زلفکار علی بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر بھی رہ چکے تھے ممتاز بھٹو نے 22 دسمبر 1971 سے 20 اپریل 1972 تک سندھ کے آٹھویں گورنر کے فرائض سر انجام دیئے بعد ازام یکم مئی 1972 سے 20 دسمبر 1972 تک وہ صوبہ سندھ کے تیرمہ وزیر علیہ بھی منتقیب ہوئے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمہ مشاہد اللہ خان صاحب 68 برس کی عمر میں انتقال کر گئے مشاہد اللہ خان صاحب نے 1990 میں مسلم لیگ نون میں شمولت اکتیار کی وہ سال 2009 اور 2015 میں سینیٹر منتخف ہوئے مشاہد اللہ خان صاحب 2017 سے مئی 2018 وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی بھی رہے اس کے بعد دنیا حاقی کے عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی نبید عالم صاحب خون کے سرطان یعنی بلڈ کینسر کے سبب اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ شوقت خانم کینسر ہسپیٹل لاہور میں زیر علاج تھے تو یہ تھی آج کی ہمارے ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ جتنی بھی ہستیاں اس سال رخصت ہو گئی ہیں ان سب کے لئے دعا مغفرت ضرور کیجئے تھنک یو اللہ حافظ